دوستو السلام علیکم کیا حال ہے سب دوست ٹھٹھاک ہوں گے میری آج کی ویڈیو یہی ہے یہ سارے میرے کبوتر آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کبوتر میں سارے اڑنے کے لیے تیار کیا ہے کیونکہ اب بھی کہ یہ موسم گرمی کی ہو رہی ہے جس وجہ سے ہم ساری بچوں کی تیاری کرتے ہیں یہ بچے سارے اڑنے کے ہیں اس وجہ سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی بادام کھلائیں گے اس کو پھر اس کو پستہ کھلائیں گے دانا اس کو دییں گے اور پھر اڑائیں گے بازیوں میں اڑاتے ہیں سارے بچے سامنے تیرے ہیں ٹھیک ہے یہ گریواز کی ڈیزائن ہے یہ سامنے کاشنی کبوتری کے پاس بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر آگے کھڑا ہے وہ لال والا بچہ آگے وہ بچہ ہے سارے یہ بچے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی گرمی کی موسم میں سارے بچے ہم اڑائیں گے کیونکہ اس کی موسم میں بہت ہی شوق بنتا ہے اس وجہ سے ہم اڑاتے ہیں پہلے تو نہیں تھا یہ سردیوں میں اڑاتے تھے ابھی یہ موسم تبدیل ہو گئی ہے جو اس وجہ سے گرمیوں میں اڑاتے ہیں سارے کبوتر میرے گرمیوں کے میں اڑاتا ہوں اور استاد بھی میرا ہے وہ بھی دیکھنے آتے ہیں میرے بچے سارے بچے دیکھتے ہیں پھر بولتا ہے اسے اس کو کھلاو یہ یہ اڑ گیا یہ نہیں اڑے گا وہ ساری تفصیل ہمیں بتاتا ہے پھر استاد میرا جو ہے بہت ہشار آدمی ہے جو اس کو اچھا بچہ لگتا ہے وہ پھر اس کو کہتا ہے اس کو دھاڑا پانی کھلاو اور بادام بھی دو استے بھی دو یہ اچھی اڑان کرے گے اس کی بڑی پرواز ہے اس کے بہت ہی خوب خوب باتیں بڑھاتا ہے سناتا ہے پھر ہم اس کو تیاری شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے بچے یہ سارے پھر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جو اچھا اچھا لگتا ہے وہ اڑاتے ہیں جو اچھا نہیں لگتا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں پھر اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گیم لگاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ اچھی اڑان کرتا ہے گیم میں تو وہ اس کو بھی استعمال کرتے ہیں جو نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جوڑوں میں اسی بھی بات ہوتی ہے کوئی بچہ تیز بنتا ہے کبھی کوئی تیز نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے سارے اچھے اور سارے بہت خوبصورتوں اڑنے میں بہت مزہ آئے گا